بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات براک ہائٹس کی سائٹ کے اوپر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں لیبر واپس آ چکی اور کنسٹرکشن دوبارہ سے فل سوئنگ میں چل رہی ہے آج ہم نے کہا کہ آپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کریں کہ یہ بھی پروجیکٹ کس سٹیج کے اوپر ہے کہاں تک پہنچے ہیں معاملات اس سارے معاملات کو ہمارے صاحب مل کے ایکسپلین کریں گے زین صاحب زین صاحب ہمیں بتائیں گے کنسٹرکشن کے حوالے سے براک ہائٹس کی سارے معاملات آئیے جی چلتے ہیں زین صاحب کی طرف زین صاحب کی حال چال ہے آپ کے الحمدللہ اللہ بھائی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکہ ہے تھوڑا سا بتائیں گے جی ہمیں کہ براک ہائٹس کے معاملات کیا ہیں ایریا کتنے ہیں سٹوریز کتنی ہیں کیا یونیک فیچرز ہیں کنسٹرکشن اس کی کس حوالے سے ڈیفرینٹ یا بہتر ہے کنسٹرکشن پریمیر چوائز کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریمیر چوائز کا پروجیکٹ ہے اپنا جس کی ایک اپنی ان ہاؤس کنسٹرکشن کمپلیٹ ٹیم ہے اور اس کے لئے ہمارا ڈیزائننگ کا بھی جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی ان ہاؤس ہے اسی طرح ہمارے کچھ پروجیکٹس دبائی میں بھی چل رہے ہیں اور کچھ پروجیکٹس پاکستان میں چل رہے ہیں تو اس بیس کے اوپر ہماری دبائی کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم دونوں مل کے ایک پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں جو پاکستان کے انوائرمنٹ اور اس کے ماحول اور اس کے ویدر کے مطابق ہوتا ہے یعنی جو ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹیز ہے پریمیر چوائز کی وہ اس سٹینڈرڈ کو پاکستان میں یہاں کے لوکلائز ویدر اور ریکارمنٹ کے حوالے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اپنے دیکھا ہوگا ہے اس کا ایلیویشن بہت خوبصورت ایلیویشن ہے تو الحمدللہ ہم اس دیزائن کے حوالے سے بہت سیکیور جگہ پر کھڑے ہیں اور بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے اس کے دیزائن کو بھی اور اب آتے ہیں کنسٹرکشن کی ڈیٹیل کی طرف تو الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری کنسٹرکشن کی اپنی ایک ٹیم ہے مکمل جس کے اندر ہمارے پاس کوالیٹی کنٹرول انجینئرز ہیں ہمارے اپنے لینڈ سرویئرز ہیں ہمارے اپنے سائٹ انجینئرز ہیں سیول انجینئرز جو ہوتے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ مینیجرز ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر ہماری پوری کی پوری ٹیم آ جاتی ہے تو اس میں کنسٹرکشن کے والے سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی جہاں پہ کھڑے ہیں یہ اس کی بیسمنٹ ون کی فرسٹ لہب ہے اس کے اندر دو بیسمنٹ ہیں پھر گراؤنڈ فلور ہے اس کے اوپر پھر ٹویل فلور اوپر ہیں اس کے اندر آپ کے سارے پارکنٹ جو ہیں بسکلی کار پارکنگ کے لیے یہ جو دو بیسمنٹس ہیں اس کی کار پارکنگ کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو میں ساتھ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں بعد میں یہ آپ کو ریمپ نظر آ رہا ہے یہ سارا ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ یہاں سے ریمپ نیچے جا رہا ہے یہاں سے ریمپ اوپر آ رہا ہے اس کے بعد یہ اس کا دوسرا جو سلاب ہے اس کا کالم وغیرہ کھڑے ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں میرے بیک سائیڈ پہ لیفٹ کا سٹیل اور اس کی شٹرنگ جائے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے پروجیکٹ کی چاروں سائیڈوں کے اوپر بیسمنٹ کے اندر اندر آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریٹیننگ وال ہے جو کہ اس کو باہر کی مٹی یا باہر کے ماحول سے جو ہے نا وہ سیف رکھتی ہے اور اس کو ریٹین کرتی ہے اس کے جو لوڈ بیر کرنے کے لیے اس کو مددگار ثابت ہوتی ہے اس کا ہاف آف آف دا ریٹیننگ وال جو ہے وہ کنکریٹ ہو چکی ہے اور باقی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیل وغیرہ نکلا ہوئے تو انشاءاللہ اس کی بھی شٹرنگ کا کام جلدی سے جلدی سٹارٹ ہو جائے گا سب سے پہلے کرنٹلی جو ہم کر رہے ہیں وہ لیفٹ کا کام ہے لیفٹ کی کنسٹکشن تیزی سے جاری ہے اور ساتھ ساتھ ہی بیسمنٹ ٹو کے فلور جو ہے نا اس کے کولمز وغیرہ وہ کام تیزی سے جاری ہے تو کام کے رفتار کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے باقی پروجیکٹ بھی آپ دے رہے ہیں جائے رمادہ ریو کوٹ یارڈ ہے اس میں آپ دیکھیں تو حمد اللہ ہم چار سے پوائنٹس لیبز جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو اس سے زیادہ کی سپیڈ پہ ہم نے انشاءاللہ اس کو لے کے جانا جیسے میں دیکھ اوپر جاتا ہے نا ویسے اس کے ریٹ میں بھی انکریز آتا ہے بلکو اسی طرح اس کا ریزن بہینڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ بنیاد سے اوپر نکلتے ہیں نا تو اوپر کی جو پیس ہوتی ہے وہ چونکہ آپ نے کولمز ٹو کولمز چلنے سلیب ٹو سلیب چلنے وہ پیس میٹ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے بلکو اسی طرح بڑھ جاتے ہیں بلکو اسی طرح تھوڑا سی کیا کہیں چیز بنیوی چیز کی کیا کہتے ہیں قیمت اور ہوتی ہے اور ایک چیز بنیوی ہے تو اسی طرح انویسمنٹ زیادہ ہوئی ہے جیسے آپ کا یہاں سے اٹھ کے یہاں چل جاتے ہیں بلکو اسی طرح یہ لوگ تو ڈیلیور کر رہے ہیں الحمدللہ تو پیمیر چیز کی ماشاءاللہ پلس پوائنٹ یہ ہی ہے کہ وہ جو جو کمیٹ کرتے ہیں نا اس کو ایٹ دینڈ آپ کو ایک ڈیلیورنس کے طور میں خوبصورت بیلڈنگ ملتی ہے اور اس میں اپنے آپ کے اپارٹمنٹ سے ہم نے آپ لیوین کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کہ ہماری فی پیمیر چیز کی ٹیم آ کے اس کو سیٹ کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ لیزنگ فیسلیٹیز بھی ہم لگ دیتے ہیں تو بہت سی ایسی فیسلیٹیز ہیں جو آپ کو صرف پیمیر چیز کے پلیٹ فارم پر ملتی ہیں اور الحمدللہ اپنے ریجن میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ایک اپنی نویت کا بیسٹ ڈیولپر ہے ملکو اسی طرح کنسٹرکشن کوالٹی اور اس کی بات اس کی جو فینشنگ کی سٹیج آئے گی اس کی کوالٹی یہ سب ہماری جو بہتر سے بہتر لے کے چلے ہیں جیسے کہ ہمارے پریوییس ساتھ سے آٹ پروجیکٹس اسی ایریا میں ڈیلیور ہوئے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسے ریور لافٹ ہے ریور ہیلز ہے ہمارے کمرشل میں باکس پارک ہے 68 ہائی سٹریٹ ہے تو الحمدللہ جیسے آپ وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت اچھی فرنشنگ ہے اور بہت اچھی کوالٹی آف ورک ہے تو انشاءاللہ براک ہائٹس میں بھی ہم یہی چیزیں آگے لے کے چلیں گ کیا ہے سر یہ پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا تھا اس وقت یہ تین سال کا پلان تھا ٹھیک ہے تھری سال کا تین سال کا پلان تھا جن لوگوں نے اس ٹائم اٹھایا ان کی جو کہ انسٹالمنٹ جو پر منت 36 منت پر ڈیوائیڈ ہو رہی تھی تو وہ تھوڑی کم آ رہی تھی ابھی جو کہ جو انسٹالمنٹ پلان ہے وہ ڈائی سے دو سال کا پیچھے رہ گیا ہے ہم نے جو کہ ویدن ٹائم اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو جیسے جیسے جو لوگ اس کو تھوڑا سا لیٹ کریں گے نا اس کو انسٹالمنٹ ہر منتھ ہوڑی سی ایکسٹر ہٹ ہوگی تو بہتر یہی سٹریٹیجی اس میں انویسمنٹ کے حوالے سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو بک کر لیا جائے جیسے کہ لاسٹ سیشن میں آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا الحمدلللہ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو پرسنٹ یہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے ابھی لیمیٹیڈ انویٹری باقی رہ گی ہے جس میں جو بھی انویسمنٹ کرنا چاہے تو this is the time جیسے کہ ہم لوگ سائٹ کے اوپر بھی آپ کو لے کے سائٹ پہ لانے کا میجر مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو آن گراؤنڈ صورتحال پتا چلے کہ جناب خالی بیچی جا رہے ہیں کچھ بنا بھی رہے ہیں الحمدلللہ کام تیزی سے چل رہے ہیں پریمیر چوائس سے زین صاحب ہمارے ساتھے انہوں نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ جناب کیا کیا معاملات ہیں کس کس طرح چل رہے ہیں کیا کیا چیزیں ہو گئی ہیں کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں ہائی ریز بیلنگ سے کیسلکشن تھوڑی سے ڈیفرینٹ ہوتی ہے جی ساملٹینیس لی بھی ساتھ سات چیزیں کافی ساری چل رہی ہوتی ہیں ایک فلور کمپلیٹ ہو گیا تو پیچھے اس کے فنشنگ کا یا وائرنگ وغیرہ کام چل رہا ہوگا اوپر بے شکر چار پانچ فلور کی چھتے رہتی ہیں وہ ساتھ سات پر چلتی رہتی ہیں ساری چیزوں کا مقصد آپ کا کونفیٹنس دیولپ کرنا اچھا پروجیکٹ ہے اس کی طرف آپ کو راغب کرنا تھا تو بیسٹ پوسیبل اوپشن بیسٹ پوسیبل ریٹس کے اوپر ہم آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کی اپرچونٹیز دیں گے تینکیو بری مچ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند ہوئی آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا تینکیو بری مچ اللہ حافظ